ازارش کر رہا ہوں التماس کر رہا ہوں جناب عاصف صاحب سے تو آئے اور ان کے ساتھ سے دھام لے ہیں ان کے استطبال میں باوازے کہ مسوچ کی ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں مصرہ دیکھیں گے تکی بھائی کہ مسوچ کی ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں یہ ظلم توشیوں پہ پہلے بھی ہوئے ہیں مسوچ کی ہم تیرے دھماکوں سے ڈرے ہیں یہ ظلم توشیوں پہ پہلے بھی ہوئے ہیں اور تو رسم یزیدی بڑے شوق سے نبھا ہم فاطمہ زہرہ کی دعاوں میں پلے تو رسم یزیدی بڑے شوق سے نبھا ہم فاطمہ زہرہ کی دعاوں میں پلے ہیں اور یہ جشن جشن آل محمد کی عنوان سے رکھا گیا ہے مصرہ دیکھیں گے کہ جشن ابباس منانے کی قسم کھائی ہے جشن ابباس منانے کی قسم کھائی ہے بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہے کہ بگڑی تقدیر بنانے کی قسم کھائی ہے تو مٹ نہیں سکتے زمانے سے زہرہ نے بچانے کی قسم کھائی ہے تو خود کو جھولے سے گرا کر علی ازگر نے کہا میں نے میدان میں جانے کی قسم کھائی ہے تو ہرمولا سن میرے دادا بھی علی میں بھی علی تیری اوقات بتانے کی قسم تیری اوقات بتانے کی قسم کھائی ہے درو بھیجے محمد والے محمد پر کہ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے ہاں شبیر کے خائمے کا دیا سب سے الگ ہاں شبیر کے خائمے کا دیا سب سے الگ ہے تو جب ہر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے مصرہ دیکھیں گے کہ جب ہر نے کہا میری خطا سب سے الگ ہے تو مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ تو مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے اور جب یہ پوچھا گیا کس کی زیاد سب سے الگ ہے آخری مثلا سمات فرمائے کہ جب پوچھا گیا کس کی زیاد سب سے الگ ہے تو کعبہ نے کہا کر وہ بنا سب سے الگ کہ جب پوچھا گیا کس کی زیادہ سب سے الگ ہے تو کعبے نے کہا کر بو بلا سب سے الگ ہے اور آخری مصرہ سماتھ فرمائیں کہ محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا آخری مصرہ سماتھ فرمائیں جتنے بھی شیانے حیدر کرار بیٹے ہیں ان کے لئے یہ مصرہ ہے کہ محشر میں الگ کر کے ہمیں رب یہ کہے گا ہا فاطمہ زہرہ کی دعا سب سے الگ ہے ہا فاطمہ زہرہ میرے ہائے نری ہائے نری